اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانے آپ کو مل سکے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث منچائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احراد فرمایا جو حق پر ہونے کے بابا جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ پہ بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتا ہے چپ ہو جاتا ہے تو یقین مانے اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلا مقام کا زامن اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے دی تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا جواب ہی دیتے ہیں تو اتنی پیاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت لا جواب ہیں بہت سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت کو پانے کا یہ وظیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نام امید نہیں ہو گی وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لئے وظیفہ کریں اپنے سسرائے میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لئے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے کریں اپنی جو آج کل جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھیں محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لئے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوگے لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنٹو میں نظام آپ رات کو کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل ہو پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعیرات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا کریں تو آپ یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہوگی سالوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا ہے آپ یقین مانیں یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاں پر ایک انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرخیز تھوڑا سا کر لیں کچھا دلے کلسن پیاس گوشت انڈا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پرخیز کر لیں وظیفہ سے پہلے دو لفر حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمرے میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ مدبر ہے تصور میں اپنے پیاروں کو اللہ کی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ عید کریمہ پڑھیں اول آفد روشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تصویر پہ دم تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح ہی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے اللہ اپنے رب سے قائم کریں اللہ فاق نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے ملا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب اپنے بندے ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ بند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگ دینا اپنے رب سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لئے بھی وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولاد سے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا وظیفہ رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیس میر اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کرنے کے بعد استخدار موقع لے خاص استخدار ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ہم عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے عصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ